بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹریم جو اوڈیشل کانسل کو لکھے گئے چھے ججز کی جانب سے خاتم بڑی اہم پیش ٹاف سامنے آئی آپ نے دیکھا تھا کہ شباہ شریف صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کی اس کے بعد اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تار نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض اس سے ملاقات کی اس کے بعد شباہ شریف صاحب اور چیف جسٹس قاضی فیض اس کے ملاقات تیہ ہوئی اور اس ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا جہاں پہ اس حساس معاملے کو چھے ججز کے حساس معاملے کو اعلیٰ عدلیہ کو جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا تھا وہی پہ چیف جسٹس قاضی فیض اس صاحب سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہی ہوا اور چیف جسٹس قاضی فیض اس صاحب نے اس معاملے کو وزیراعظم کی کابینہ پہ چھوڑ دیا اب وزیراعظم کی کابینہ نے ہفتے والے دن دس بجے جو ہے وہ اجلاس بلا لیا ہے اور اس اجلاس میں غیر جانب دار ایک ریٹیر جج کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا جو اس معاملے کو آگے لے کے چلے گا دوسری جانب جو پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس میں بڑا ایک بھونہ قسم کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ محمد افضل خان ڈانلہ صاحب جن کا تعلق بکھر سے ہے اور یہ رجیم چینج کے وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ گیا تھے اور انہوں نے مسلم لیگ نون جائن کی یعنی لوٹے بنے اس وقت شباہ شریف صاحب کو وارٹی اور اس کے نتیجے میں شباہ شریف صاحب وزیراعظم بنی اب پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں ٹکٹ جاری کر دیا گیا دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکنان اتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے نظر آ رہے کہ یہ آپ نے کیسی حرکت کی ہے جہاں پہ مختلف پی ٹی آئی کی خواتین کو اٹھایا گیا تھا پھر ان کی زمانتیں منظور ہوئیں اور اس کے بعد جہاں پہ سنب جوید کو میاں والی کی پولیس گرفتار کرنے پہنچی وہیں پہ پنڈی سے مسلم لیگ نون کے رانمار کے بیٹے ڈپٹی کمیشنر نے تری ایم پیو کے تحت ان خواتین کو پھر سے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا اور آپ نے دیکھا اتنی تیزی سے تو لائٹ بھی حرکت نہیں کرتی جتنی تیزی سے سنب جوید نے نو مئی کو جو ہے وہ حرکت کیا آپ کو اندازہ لگائے میں دیکھ رہا تھا کہ جو سنب جوید کے اوپر مختلف کیسز بنائے گئے کنار روڈ سے پانچ کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے سنب جوید کور کمانڈر کو آگ لگانے پہنچی پھر رات بیکری پہنچی وہاں آگ لگائی پھر وہاں سے چھے کلومیٹر تھانہ شادمان کو آگ لگائی پھر چار کلومیٹر سفر کر کے زمان پاک میں جلاو گھراو کیا پھر پندرہ کلومیٹر سفر تہہ کر کے نون لیگ کے دفتر میں جنریٹر کو آگ جا کے لگائی پھر سنب جوید لکڑی اٹھائے پلک جھپکتے ہی تین سو تین تیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے میاں والی پہنچی اور وہاں پہ ایک تھانے میں شارنگیزی کی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے بھونڈے قسم کے جو مختلف الزمات ہیں اور مختلف ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں مختلف پی ٹی آئی کی خواتین کے اوپر اور یہ صرف کس کی ماں پہ ہو رہا ہے مریم نواز کی ماں پہ مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے یہ پولیس افسران کس طرح سے بے گناہ قیدیوں کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور جو یہ پی ٹی آئی کے کارکنان امید لگا کے بیٹھے تھے کہ کم از کم عید پہ تو یہ کارکنان رہا ہو جائیں گے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے دوسری طرف جہاں پہ پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم پی ٹی آئی کے مختلف رہنما سوئے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے کل سردار لطیف خوشا صاحب عمران خان صاحب کا ایک سو نوے ملین پونڈ کا کیس لگا وہاں پہ نہیں پہنچے پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم کی جانب سے جب سپریم کورٹ میں وزیراعظم شباہ شریف یا چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کی اپس ملاقات ہو رہی تھی تو اس طرف اس وقت نہ کوئی سپریم کورٹ کے بہر اتجائی دیکھا گیا جہاں پہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں وہی پہ فاقی کا بینہ نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے ریٹیر لیفٹینٹ جنرل مونیر افسر کو نئے چیئرمن نادرہ منتخب کر دیا ہے اب تین سال کے لیے مونیر افسر صاحب جو کہ لیفٹینٹ ریٹیر جنرل ہیں انہیں چیئرمن نادرہ کا عوضہ دے دیا گیا ہے